بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاطمہ اسلام کیرگوی میں آپ سب کو خوش آمدید میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں اور تمام مشکلات پرشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی ببرکت ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے یہ وظیفہ اگر آپ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ کی گھر میں ہوں گی یہ وظیفہ ایسے لوگوں کے لئے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رسک میں برکت ہو اور عذافہ ہو ان کے گھر سے غربت تنگ دستی ہمیشہ کے لئے ہتم ہو جائے گھر سے ببرکتی ہتم ہو تو اس عمل سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے رسک کے دروازے کھول دیں گے کیونکہ یہ ایک ازمایہ عمل ہے اور یہ عمل خواتین کے لئے ہے اس عمل سے انشاءاللہ ان کے گھر میں برکت ہوگی کیونکہ اگر آج کے جدید دور میں اگر ملازمت بھی ہو اور تنہائیں بھی اچھی ہوں لیکن احجات زیادہ ہوتے ہیں اور گھر میں برکت بلکل نہیں ہوتی تو اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور یہ عمل آپ نے آٹا گھونتے وقت بھی کرنا ہے بلکہ آپ کچن میں جب بھی کوئی کام کریں اگر آپ سالن پکا رہی ہیں یا روٹی بنا رہی ہیں تو اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل سے آپ کی گھر میں ہورپیت ہمیشہ کے لئے ہتم ہوگی اور آپ کی رسک میں انشاءاللہ برکت ہوگی اس عمل کو جاننے کے لئے آپ نے ویڈیو کار تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر میرے چینل فاطمہ اسلام اکیڈمی کو سبکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیٹ آپ کو بسانی سے مل سکے اس عمل کو آپ نے غور سے سننا ہے اور اسی طرح آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل آپ کوئی بھی جب کام کریں کچن میں تو اس وظیفہ کو آپ نے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دروش شریف تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ کے یہ تین ببرکت نام پڑھنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا وہاب یا رضا کو یا اللہ یا وہاب یا رضا کو ان اللہ کے ببرکت ناموں کو آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اکیس مرتبہ سورہ قریش کو بھی پڑھنا ہے کیونکہ سورہ قریش رسکلی ایک بہت ہی ببرکت صورت ہے اس صورت مبارکہ کو اگر آپ کھانا کھانے سے پہلے تین بار پڑھ لیں تو اگر آپ کے اس کھانے میں زیر بھی ہوگا تو وہ زیر آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین سے بہترین دسترحوان عطا کریں گے تو یہ عمل آپ نے اپنی کچن میں کام کرتے وقت کرنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی رسک میں اضافہ ہوگا اور آپ کے کربار میں بھی برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رسک عطا کریں گے کہ آپ کی ساتھ نسلیں بھی کھائیں گی اس عمل کے ساتھ آپ نے اللہ پر یقین بھی رکھنا ہے اور اس عمل کو آپ نے روزانہ پڑھنے کا معمول بنانا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ خود حیران ہوں گے اور آپ کبھی بھی عمل نہیں چھوڑیں گے کیونکہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے برکت نام کا ہے اور قرآنی عمل ہے جن کو اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور آپ پر اس کے دروازے کھول دیں گے تو اس عمل کو آپ نے ضرور کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے اور یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے رزق میں برکت فرما اور ہمیں کسی کا مطاعی نہیں کرنا سوائے اپنی ذات کے اور ہمیں اتنا رزق دے کہ ہم تیری راہ میں تقسیم کریں اور غریبوں بے سہاروں کی مدد کریں تو اس طرح انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں گے اور آپ کو بہترین سے بہترین رزق عطا کریں گے اور آپ کی کاروبار میں برکت کریں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے تو اسے اپنے لائک کرنا ہے اور میرے چینل پاتمہ اسلام اکیڈن کو اگر سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر دیں تاکہ میرے ہر نہیں آنے والی ویڈیوز کے اپ ڈیئیٹ آپ کو ملسے گئے آپ کو ملسے گئے